بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور مقابلے میں اگر جس طرح ہم توقع رکھتے ہیں ایسا رییکشن نہ آئے تو ہم بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں غصہ آجاتا ہے بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے کا حل کیا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کے حل کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان مختلف پوائنٹس کو بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص ان پوائنٹس کی ریایت کرے تو یقیناً اس مسئلے سے کافی حد تک اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے اس مسئلے کے حوالے سے سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ مسئلہ اس وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے اور خون کی کمی کی وجہ سے ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ انسان بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے انسان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے انسان بہت جلدی ہائپر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی فرد اس مسئلے کا شکار ہے اس مسئلے میں مبتلا اور کرفتار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جا کر اپنی خون کا ٹیسٹ کرائے کہ کہی ایسا نہ ہو کہ خون کی کمی کی باعث یہ مسئلہ پیش آ رہا ہو اگر خون کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہو تو یقیناً اس کو علاج کروانے سے یہ مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین کر لے کہ انسان اپنے اس رویے کو اپنے اس اخلاق کو چینج کر سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے اس عادت کو چینج نہیں کر سکتے ان کی یہ عادت ان کے کنٹرول سے باہر ہے بالکل ایسا نہیں ہے یقیناً انسان اپنے عادات کو اپنے اخلاق کو چینج کر سکتا ہے اور یہ بھی ان عادات اور ان کوالیٹیز میں سے جنہیں انسان چینج کر سکتا ہے ان پر قابو رکھ سکتا ہے تو انسان کو اپنا ویجن کلیر کرنا چاہیے کہ میں اپنی اس عادت کو چینج کر سکتا ہوں تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے کسی کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے تو اس مسئلے میں گرفتار شخص کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ میرے ساتھ بدترین رییکشن ہو سکتا ہے اور اس بدترین رییکشن کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے اپنی مکمل تیاری اس بدترین رییکشن کے لیے انسان تیاری کریں تو جب انسان اس بدترین رییکشن کے لیے تیاری کرے گا لیکن اس کے ساتھ اسے اچھا ایک برطاو پیش آئے گا تو یہ شخص خود بخود راضی ہوگا کیونکہ یہ پہلے سے بدترین رییکشن کے لیے تیار ہے تو جو شخص اس مسئلے کا شکار ہے اسے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے ورسٹ کیس سینریو کے لیے کہ میرے ساتھ بدترین رییکشن ہو سکتا ہے چوتھا نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ یہ اہد کر لے انسان اپنے ساتھ یہ شرط کر لے کہ اس کے بعد مختلف انٹریکشن کے بعد میں اس مسئلے کے بارے میں اس رابطے کے بارے میں نہیں سوچوں گا مثال کے طور پر اپنے اوپر ایک جرمانہ آئیت کر لے کہ اگر میں کسی غلط رییکشن کے بعد اس مسئلے کے بارے میں زیادہ سوچنے لگوں گا تو میں ایک جرمانہ آدا کروں گا یا ایک دن کا روزہ رکھوں گا یا مثلا فلان مقدار میں پیسے میں کسی فقیر کو دوں گا یا مثال کے طور پر اسی طرح اپنے لیے سخت شرائط اور حالات کے حوالے سے اپنے اوپر جرمانہ آئیت کرے تو کیا ہوگا جب اس طرح کے مسائل پیش آئیں گے تو بعد میں انسان اس جرمانے سے بچنے کے لیے زیادہ اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں دے گا کیونکہ انسان ناراض تب ہوتا ہے جب کسی مسئلے کے بارے میں منفی اور غلط سوچنے لگتا ہے اسے غلط انٹرپریٹ کرنے لگتا ہے تو جب انسان یہ اہد کرے گا کہ میں اس مسئلے کے بارے میں نہیں سوچوں گا اس کے بارے میں زیادہ توجہ نہیں دوں گا تو آٹومیٹک یہ مسئلہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اگلا نکتہ یہ ہے کہ جب انسان کسی غلط رییکشن کے بعد انسان کو غصہ آئے تو انسان کو غلط رییکٹ کرنے کی وجہ انسان کو کیا کرنا چاہیے مثال کے طور پر کسی کے رییکشن کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہے میں ناراض ہوں میں ہائپر ہوں تو مجھے غلط رییکشن دکھانے کی بجائے اس شخص سے اس مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ آپ کا یہ فیل آپ کا یہ عمل مجھے برا لگا ہے آپ کے اس فیل نے مجھے ہرٹ کیا ہے تو غلط رییکشن دکھانے کی بجائے انسان ڈائیلوگ کا راستہ اختیار کر لے اور جب انسان آہستہ آہستہ ڈائیلوگ کا راستہ اختیار کرنے لگے گا تو اپنے اس ہائپر سیچویشن کو اور اپنے اس غصے کی حالت کو انسان آہستہ آہستہ کنٹرول کر پائے گا اگلا نکتہ یہ ہے کہ جب کسی رییکشن کے بدلے میں انسان کسی کو جج کرنا چاہتا ہے کسی کے بارے میں حکم صادر کرنا چاہتا ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ فیصلہ پر کرنے کی بجائے جج کرنے کی بجائے انسان کسی خوشیار شخص سے کسی سمجھدار شخص سے مشورہ کر لے کہ میرے ساتھ یہ رییکشن ہوا ہے کیا یہ اس رییکشن کے بدلے میں مجھے غصہ آنا کیا یہ میرا حق ہے یا نہیں یہ میری غلطی ہے کہ اس کا رییکشن صحیح ہے بلکہ مجھے غصہ آ رہا ہے جب انسان کسی سمجھدار شخص کے ساتھ کسی آقل شخص کے ساتھ مشورہ کرے گا اور اس کی مفید باتیں سنے گا تو انسان کافی حد تک اپنے اس غلط فیصلے کو اپنے اس غلط اخلاق کو کنٹرول کر سکتا ہے اگلا نکتہ یہ ہے کہ جو شخص اس مسئلے کا شکار ہے جو شخص اس مسئلے میں مبتلا ہے تو اسے کرنا یہ چاہیے کہ خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ سمجھدار لوگوں کے ساتھ آقل لوگوں کے ساتھ اپنا انٹریکشن بڑھائے اپنی دوستی بڑھائے جنہیں وہ پسند کرتا ہے تو ان کے اچھے اخلاق کا مصبت اثر یقیناً اس شخص کے اخلاق پر ہوگا اگلا نکتہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے رییکشن کے بعد پریشرائز ہو انسان کو غصہ آئے انسان ہائپر ہو جائے انسان اپنے آپے سے باہر ہو جائے تو انسان کسی مصبت ایکٹیویٹی کو اختیار کر لے کوئی ورزش اس طرح کی کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی انجام دیتا تاکہ اس کے اندر جو پریشر ہے وہ اس ایکٹیویٹی کے ذریعے ریلیز ہو جائے اور آخری نکتہ یہ ہے کہ انسان مختلف روحانی اور معنوی امور کو انجام دیتے وقت ان کے باطن کی طرف توجہ کرے جیسے انسان قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن کی آیات کو انسان سمجھ کر پڑے اس سے انسان کو بہت مصبت اور پوزیٹیو انرجی ملتی ہے یا نماز پڑھتے وقت نماز کے حرکات کی طرف انسان کی توجہ ہو نماز کے عذکار کی طرف انسان کی توجہ ہو اس سے انسان کو کافی پوزیٹیو انرجی ملتی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو ہمارے اور آپ کے لئے مفید ثابت ہوئی ہو اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ